موزز دوستو میں ہوں لی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم کسی غیر مسلم کا حق کی تلاش میں نکلنا اور آخر کار حق کو پہچان کر اسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا ایک ایسی داستان ہوتی ہے جسے سن کر ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے اور ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب کسی غیر مسلم کی اسلام کی تلاش میں کی گئی کاوشوں اور جد و جہد کی داستان ہمارے سامنے آتی ہے تو دل شکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اس نعمت کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے ناظرین ایسی ہی ایک کہانی کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں ناظرین یہ ایک کہانی مسلمان بہن کی ہے جو پیدائشی عیسائی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کا کہنا تھا کہ وہ پرتگال میں پیدا ہوئی لیکن بعد میں اپنے والدین کے ساتھ لشنبرگ منتقل ہو گئی ان کا مسلم کیتھولک تھا اور ہر اتوار کو چر جانا پڑتا تھا اور یہ سب ایس بہن کا کہنا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی تو ایک ڈبا لے کر چرچ میں سب لوگوں سے چندہ اگٹھا کرتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا یہ سب کیا ہے کیونکہ میں چھوٹی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سب برا محسوس ہونے لگا پھر میں نے چر جانا چھوڑ دیا اور تنہا پسند ہو گئی میں زیادہ در وقت گھر میں گزارنے لگی اور مذہبی کتابیں پڑھنے لگی اس کے علاوہ ان کی والدہ نے انہیں جیزیز کے بارے میں کچھ واقعات اور کہانیاں سنائی جو انہوں نے اپنی والدہ سے سنی تھی اس کے علاوہ میں بائبل کو بھی پڑھتی تھی بائبل کو پڑھنے سے مجھے کافی الگ چیزیں دیکھنے کو ملی بچپن سے جو کچھ سکولز میں پڑھایا جاتا رہا تھا وہ سب اس کے بالکل مختلف تھا سکولز میں ہمیں تسلیس کے عقیدے کے تحت بتایا جاتا تھا لیکن بائبل میں ایسا کچھ نہیں تھا بائبل میں جیزیز نے اپنے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا جو عام طور پر ہم سنتے ہیں ان سب باتوں کو جاننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ جیزیز کے بارے میں جو عقائد پھیلائے گئے ہیں سب جھوٹے ہیں وہ تو ہدایت لے کر بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرسکیں پھر میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں ہندی فلمز دیکھنے لگی یہ مجھے کافی پسند آنے لگی شارو خان میرا پسندیدہ اداکار تھا بہرحال میں اپنا سارا وقت شارو خان کے بارے میں پڑھنے میں گزار دی تھی اسی طرح ایک دن میں شارو خان کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی اس انٹرویو میں میں زبان نے جب شارو خان سے پوچھا آپ مسلمان ہیں تو شارو خان نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں میرے کانوں نے پہلی بار یہ لفظ سنا تھا میں نے اس وقت تک لفظ مسلمان کبھی نہیں سنا تھا اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اس کے علاوہ اسلام کا مجھے دور دکھ تک پتہ نہیں تھا اسلام نام کا کوئی مذہب بھی موجود ہے یہ میں پہلی بار سن رہی تھی لیکن میں نے اس پر زیادہ خور و فکر نہیں کیا میری طبیعت میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا میں ہر وقت سوچ و وچار میں لگی رہتی تھی میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا یہ چرن پرن جانور کس لیے ہیں اس دنیا کے وجود کا مقصد کیا ہے یہ سوال مجھے بیچین کرتا تھا لیکن اس کا کوئی تسلیب اک چواب مجھے کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا پھر کچھ عرصہ بعد میری ایک شخص سے ملقات ہوئی جو مسلمان تھا وہ مذہب کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھے ان سے میری کافی بار مذہبی گفتگو ہوئی میں ان سے عیسائیت کے عقائد پر بحث کرتی اور وہ مجھے اسلامی عقائد و نظریات کے بارے میں بتاتے آخر کار مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا اور اس شخص سے شادی کر لی اسلام میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو میں رہنوائی کرنے والا مذہب ہے مسلمان جیزیس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور عیسائیوں سے زیادہ جانتے ہیں اسلام کا ہر پہلو میرے دل کو تسکین دے رہا تھا میرے شوہر نے مجھے جیزیس کی والدہ کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ جیزیس نے اپنے بات آخری نبی کے آنے کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہا کیوں نہیں اگر جیزیس نے کہا ہے تو مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے اس بہن کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنا میرے لئے ایک مسئلہ بن گیا جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو میری والدہ اور بہنوں نے رونا شروع کر دیا میرے والد اور بہنوں ہی مجھے برا بھلا کہنے لگے میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ کے احکمات اور جیزیس کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہوں میں تمام انبیاء سے محبت رکھتی ہوں اور سب کا احترام میرے دل میں ہے جیزیس نے اپنے بات آنے والے پیغمبر کے بارے میں بتایا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان پر ایمان رکھتی ہوں لیکن وہ ایک بات سننے کے لئے تیار نہ تھے انہوں نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس تمہارا مذہب ہے اور ہمارے پاس ہمارا تم اسی کو فالو کرو اس بہن کا مزید کہنا تھا کہ میرے لئے ابتدا میں مشکلات تھی کیونکہ میں کرسمس نہیں مناتی میں نیو ایئر اور سالگیرہ نہیں مناتی اور بہت سے ایسی رسومات ہیں جنہیں میں اسلام کے پیش نظر نہیں مانتی تھی اس لئے فیملی فنکشنز میں بھی شامل نہیں ہوتی تھی ان چیزوں سے میرے گھر والے مزید نراز ہو گئے اور مجھ سے رابطہ ترک کر دیا لیکن کچھ عرصہ کی دوری کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تو میرے گھر والوں نے میری باتوں پر غروف فگرش کرنا شروع کیا شادی کے چھوٹ میں نے ہجاب کرنے لگی میرے گھر والوں نے سوچا شاید میرے شہر نے مجھے سختی سے ہجاب کرنا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا میرے گھر والوں نے کہا تم ہجاب کے بغیر اچھی لگتی ہو میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ میری اپنی چوائس ہے میری یہی کوشش ہے کہ میں اسلام کو مزید سمجھوں اور اس پر بہتر طریقے سے عمل کر سکوں کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین مہترم جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہو ڈاکٹر زاکر صاحب کا کہنا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم سچے دل سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے تمام پشلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن نیکیاں اسی طرح برقرار رہتی ہیں انسان پر اللہ کا یہ انعام اس لیے ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنے سے زیادہ دشوار گزار کچھ بھی نہیں ایک انسان جو ساری زندگی ایک مذہب کو فالو کرتا ہو اس کے لیے اپنا لائف سٹائل ایک دم سے چینج کرنا نہایت مشکل کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اگر کوئی شخص سب کچھ چھوڑ کر اللہ کو راضی کرزی کرنے میں لگ جائے ناظرین مدرم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ